جب رمضان اور کشف الماجوف کی سیریز کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ حاضر حکمت ہوں اب ہم کنٹینیو کرتے ہیں صورت سوال حضرت ابو سعید غزونی رحمت اللہ نے یہ سوال کیا کہ مجھے تحقیقی طور پر بیان فرمائیں کہ طریقہ اور تصوف کے ان مقامات اور قیفیت ان کے مذاہب اور اقوال اور اشارات کیا ہیں اور یہ کہ اہل طریقت اور تصوف اللہ تعالیٰ سے کس طرح محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر تجلیات ربانی کا اظہار کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور یہ کہ اس کی ماہیت کنا اور قدراغ سے اقل حجاب کیوں ہیں اور نفوس انسانیوں کو اس کی حقیقت سے کیوں منفرد ہے اور صوفیاء اکرام کی ارواح کو اس کی معرفت سے کیسے راہت ہو ارام ملتا ہے نئی اس زمن میں جن باتوں کو جاننا ضروری ہے وہ بیان فرما دیئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے زمانے خاص میں خاص کر اس علاقے کے لوگ در حقیقت علم طریقت سے دور ہو کر ہوا و خوص کی گرفتار ہو چکے ہیں رضا الہی سے کنارہ کا شوکر علم حق کے طریقے سے بھٹک چکے ہیں آج کے لوگ جو طریقت اور تصوف کے مدائی نظر بھی آتے ہیں مدائی نظر بھی آتے ہیں وہ تو وہ در حقیقت اصل طریقت کے برخلاف عمل کرتے ہیں اور طریقت کو بدنام کرتے ہیں لہذا ایسی استعداد و صلاحیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقام تکرسا ہی حاصل ہو جائے جہاں تک اہل زمانہ کی دسترس نہیں ہے اس وقام پر وہ ہی فائز ہوتے ہیں جو خاصانے بارگاہ حق اور تمام تر ارادت مندوں کو وہی مقصود مراد آ رہی ہے کہ اس اور اس کے حصول کی خاطر ہر چیز سے کنارہ کش کنارہ کش رہے ہیں جس طرح اہل معرفت و وجود و حق کی معرفت میں ہام و خاص اور عام مخلوق سے بے نیاز رہے تھے اس کے برقس ان کے ظاہری مدائیان تصوف تو صرف ظاہری عبارتوں پر اتفاق کر رہے اور دل و جان سے خجاب کے خریدار بن کر اور تحقیق کی راہ چھوڑ کر اندھی تقلید کے ہوگر بن گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ تحقیق بھی اپنا چہرہ ان مدائیانیں ظاہری سے چھپا لیا ہے اور عوام اپنی حالت میں مگن رہ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حق کو پہچان لی اور حواس اسی میں خوش ہے کہ ہمارے دل میں اس کی تمنہ موجود ہے اور ہمارے نفس میں اس کی اختیاج اور سینوں میں اس کی محبت پائی جاتی ہے اپنا اپنا مشکل میں منحمق رہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب روایت رویت الہی کے شوق میں ہیں اور دل میں جو اچھی خواہشات ابرتی ہیں وہ محبت الہی کی تپش ہے اس طرح مدائیان سلوک اپنے ادا کے سبب کلیتاں محروم ہو گئے ہیں اور ارادت مندوں نے ریاضت و مجاہدہ سے خاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے فاسد خیالات کا نام مشاہدہ رکھ لیا ہے حضور سیدنا داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم تصوف میں اس سے قبل بکسرت کتابیں لکھی ہیں لیکن وہ سب کی سب ضائع ہو چکی ہیں جھوٹے دعوے داروں نے ان کی بعض باتوں کو مخلوق خدا کا مخلوق خدا کا شکار کرنے کی خاطر چن لے ہیں اور باقی سب کو گم کر کے ان کا نام و نشان تک پٹا دیا ہے چونکہ خواستوں کا ہمیشہ یہی شیور آئے انہوں نے سرمایہ خستو انکار کو ہی نعمت خداوندی جان رکھا ہے چنانچہ میں نے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نقل تو کیا مگر پڑھ نہ سکے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھ لیا مگر معنی اور مطلب سے بے بہرا رہے انہوں نے صرف لفظ اور عبارت کو پسند کیا اور اس کو لکھتے اور یاد کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں علم تصوف اور معرفت میں باتیں کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ انتہائی بدنصیبی اور محرومی میں گرفتا رہے ہیں طبقات طبقات کے یہ توافت اس بنا پر ہے کہلے میں تصوف اور معرفات الہی معرفات الہی قبریت احمر تانبے کو سونہ بنانے والی سرخ اکسیر کی مانت ہے جو سب کو عزیز و مغروب ہے قربیت احمر یعنی سرخ گندک جب مل جاتی ہے تو وہ کیمیا ہوتی ہے جبکہ ایک چٹکی خاک بہت سے تانبے کو خالص سونہ بنا دیتی ہے عرض کہ ہر شخص ایسی دوا کا خواہش مند ہوتا ہے کہ جو اس کی درد کی ماہ بن سکے اس کے سوائے اس کا کوئی خواہش نہیں ہے اس مقفوم میں ایک بزرگ کا شیر ہے وہ ہر شخص جس کا دل میں درد ہے وہ ہی چاہتا ہے جو درد کے مواقف ہے وہ ہر شخص جس کے دل میں درد ہے وہ ہر شخص جس کے دل میں درد ہے وہ ہی چاہتا ہے جو درد کے مواقف ہے جن کی بیماری کی دوا کوئی حقیر ترین چیز ہو وہ مرادیور مرجان کی جسٹوریو میں سرکلدہ کیوں پھرے جوہرات کی مجون یا دواملک سے بنانے کی کوشش کیوں کرے علم طریقت اور حقیقت سے کہیں زیادہ برتر ہے وہ ہر کہہ و محق کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس سے قبل باقصرت جہل نے بھی مشاہر طریقت کی علمی کتب کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے اسرار الہی کے خزانے ان کے خاتھوں میں پڑے تو وہ چونکے کہ یہ اس حقیقت سے بے بہرات ہے گویا کہ کلا دو روز جاہلوں ناپاک کبینوں جلد سازوں کی مانت ان کے خاتھ لگ گئے انہوں نے ٹوپیوں اور استرے اور ابواناسوں کے اشاروں کے دیوانوں اور فضول لوگ افسانوں کی کہانیوں کے مانت اسرار الہی کے خزانوں کے ساتھ سلوک کیا بلا شبہ جب بادشاہ کباز کسی بوڑی عورت کے جھونپڑے پہ اترے گا تو وہ اپنے بال پر وہی کھڑ پائے گا اہل زمانہ کا شکوہ اللہ تعالی نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت و خب و جاہ کا نام عزت و تکبر اور علم و ریاکاری کا نام تقوی رکھ لیا ہے دل میں کینے کو چھپانے کا نام خلم جالے کا نام مناظرہ محاربہ و بیوکوفی کا نام عظمت انفاق کا نام وفاق عرض و تمنہ کا نام زہد خزیانے طبع کا نام معرفت نفسانیت کا نام محبت الہاد کا نام فقر انکار وجود کا نام صفوت بے دینی اور زندگا کا نام فنا نبی کریم سلسل کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ لیا ہے اور اہل دنیا کی آفدوں کے معاملے میں کہنے لگے ہیں کہ اس بنا پر عرباب مائنی اور فان حقیقت نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے گوشہ خلوت میں رہنا پسند کا لیا ہے ان جھوٹے مدعیان جہان کو ایسا غلبہ ہو گیا کہ جس طرح خلافت راہتہ کے احتمام کے بعد اہل بیت اتحار رضوان اللہ اجمین آل مروان کا غلبہ ہو گیا تھا اور اس کی حقیقت کا انکشاف شہنشاہ اہل حقائق برہان تحقیق و دقائق حضرت ابو بکر واسطی نے کیا خوب فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ ہم ایسے دوزخ میں پھس گئے ہیں جس میں نہ تو اسلام کی عداب ہے اور نہ جہلیت کے اخلاق اور نہ عام انسانی شرافت کے طور طریقے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ عرب کے شاعر مبتنہ کا یہ شعر زمانہ حال کے لوگوں کی بلکل صحیح تصویر ہے اللہ سے دنیا داروں کی تمنہ اونٹ سوار کی منزل ہے تو جو بھی غم سے دور رہے وہی آخرت میں عذاب پاننے والا ہے دنیا کا مقام اسرار الہی اے طالب حق اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا فرمائی ہے خوب سمجھ لو کہ اس جہان کو اسرار الہی کا محل اور کائنات عالم کو اس کا مقام اور آئین سبات کو لطائفہ اور اسرار کی رہائش پائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اولین و محبوبین ہی خوب جانتے ہیں یہ عراض و جواہر اناثر و اجرام و تمام اجسام و طباب اسراء الہی کے حجابات ہیں مقام توحید میں ان کا اس بات شرک ہے یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کو محل خجاب بنائے اللہ تعالیٰ اس جہان کو محل خجاب بنائے تاکہ اپنے اپنے عالم میں ہر طبیعت حق تعالیٰ کے فرمان سے سکون و قرار حاصل کر سکے اور اپنے وجود کو اس کی توحید میں گم کرتے چونکہ اس جہان میں روحیں اپنے جسموں کے ساتھ ملحق ہو کر مقام اخلاص سے ہٹ کر ایسی مغرور ہو گئی ہیں کہ ان کی اقلے اسرائی الہی کے ادراکوں سے آجز اور روحیں قریب قریب حق سے مستور و محجوب ہو گئی ہیں جس کا انجام یہ ہوا کہ آدمی اپنی ہستی کے سبب غفلت کی تاریخی میں غرق ہو گیا اور مقام خصوصیت میں اپنی ہستی کے خجاب کے سبب عیب دار بن گیا اللہ تعالیٰ نے اپنا ارشاد اس طرح اظہار فرمایا وَالْأَسْرِ اِنَّ الْإِلْسَانَ فِي خُسْرِ قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہیں سورة احضاب میں اللہ فرماتا ہے بے شک انسان ظالم و نادان ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو تاریخی میں پیدا فرمایا اور پھر اس سے روشنی ڈالی ترمزی جلد نمبر دو یہ تو خجاب اس جہان میں اس لیے اختیار تباہ بن گئی کیونکہ اس نے اپنی طبیعت اور اپنی عقل سے اس میں تصرف کیا حتیٰ کہ اس نے نہ صرف جہل و نادانی کو پسند کیا بلکہ ان خجابات کو وہ دل و جان سے خریدا اور رومت و طلال بن گیا یہی وجہ ہے فلاو سے نجات سے غافل ہو گیا اس طرح وہ توحید باری سے بے علم جمال احدیت سے بے خبر اور ذائقہ توحید سے ناشنا ہو گیا روخ و جسم کے ترکب سے مشاہدے حق کی تحقیق سے محروم ہو گیا اور دنیا کا دنیاوی خریص و تمام مطلع ہو کر حق کی طرف رجوع ونبت سے بے بہرہ رہ گیا نفس حیوانی اور جو حیات کی حقیقت کے سواہ اس کے ناقت کو مجبور کر دیا یہاں تک کہ تمام حرکات و خواہشات نفس نفس حیوانی کے تحبے رہ کر ہو گئی پھر یہ حالت آگئی کہ سوائے کھانے پینے سونے شیخوانی خواہشات کے کسی چیز کا خوش رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اولیاء کو ان تمام باتوں سے بچنے کا حکم فرمایا صورت الخجر اہل دنیا چھوڑ دو کہ وہ کھائیں نفع اٹھائیں تمناؤں میں مگن رہیں انقریب پتا چل جائے گا اس لیے کہ ان خوبو اور آدات وطنیت ہی یہ ہے کہ اسرار الہی مقفی رہے حق تعالیٰ کی توفیق و انائج سے محروم رہے ہمیشہ ظلیل و خوار رہیں یہاں تک کہ وہ نفس امارہ کے جو ہمیشہ برائے کا حکم دیتا ہے متی و تابع ہو جائیں یاد رکھو کہ یہ بہت بڑا حجاب ہے اور یہی ہر برائی کا شرک و منبع ہے اور سرچشمہ ہے سورت یوسف بے شک نفس ہر برائی کا زبدست حکم کرنے والا ہے بے شک نفس ہر برائی کا زبدست حکم کرنے والا ہے اس کی تحمیدی نصیت کے بعد تمہارے سوال میں جو مقاصد ہیں ان کا بیان شروع کرتا ہوں وہ مقامات و خجابات ان کا بیان لطیف پیرہ میں مرتبہ میں مرتب کرتا ہوں اہلِ علم علم و رفعان عبارتوں کی شرع کے ساتھ بقدرِ ضرور تقوالِ مشاہد کو شامل کرتا ہوں نئی زجیب و غریب حقایات کو بیان کر کے فہم و مقاصد میں تمہاری مدد کرتا ہوں تاکہ تمہاری مقصدِ براری ہو جائے ظاہری علوم کے علماء کو بھی معلوم ہو جائے کہ طریق تصوف کی جڑھ مضبوط اور اس کی شاہِ بیوہ دار ہیں اور اس کی حقیقت سے روشناس ہو جائیں طریقت کے تمام مشاہد صاحبان علم و معرفت اور اپنے وہ اپنے مریدوں کو اس کے شوق سے دلاتے ہیں اور اس پہ قائم رہنے کا ذوق پیدا کرتے تھے وہ کسی خالت میں لہو اور لہو کا ابتدا نہ کرتے تھے اور وہ کبھی بھی یہ حضرات قدس کو کسی واہی اور توحی میں نہیں پڑھتے تھے باقسرت مشایخ طریقت علم معرفت اور تصوف اور طریقت میں کتاب تصنیف فرمائی اور اسرار ربانی کو دلیل و برہان کے ساتھ لطیف عبارتوں سے ثابت کیا تحصیل علم کی فرضیت اور اس کی اہمیت اللہ تعالی نے علماء ربانی کی صفت میں ارشاد فرمایا ہے در حقیقت بندگان علماء ہی خدا کا خوف رکھتے ہیں رسول اللہ نے اشارت فرمایا ہر مسلمان مرد عورت پر تحصیل علم فرض ہے اس فرمایا کہ علم حاصل کرو کہا ہے تمہیں کسی دور دراز کے مقام پر جانا پڑے اے طالب حق تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم کوئی خد و غیات نہیں ہماری ان میں سے اس قدر سیکھنا جتنا شریعت سے متعلق ضروری ہے مسئلہ ان میں نجوم اتنا سینا کہ تمہیں جس سے دن و رات کے اوقات یعنی جس سے نماز اور روزے کی ادائیگی سے درست طریقے پر ہو سکے لازم اس طرح علم طف سے اتنا سیکھنا جسے عیام عددت جان سکو علم حساب سے اس قدر سیکھنا کے جیسے فرائض یعنی مراس وغیرہ کی تقسیم ہو سکے عرض کی غرص کی جس قدرت علم کی ضرورت ہے اس کو حاصل کرنا فرض و لازم ہے لیکن ایسے علوم جو کسی نفع نہ پہنچا سکے اللہ تعالیٰ نے ایسے علوم کی تخصیل کی رسول اللہ نے ایسے بیتنف علم سے پناہ مانگی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا میں پناہ مانگتا ہوں ہے ایسے علم سے جو نفع نہ پہنچا ہے یاد رکھو کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضرور ہے تھوڑا سے علم کے لئے بہت زیادہ عمل درکار ہے علم دونوں علم گزار اس گدے کی مانت جو آٹے کی چکی سے بندہ ہوا ہے انشاءاللہ اس کو کل کنٹینیو کریں گے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ